آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم آج کا جو سیکنڈ پارٹ ہیں وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا کوشن آپ دیکھئے جو کی بنتا ہے بیم سٹیک سمیلن دوہزار اٹھارہ سے تو یہاں اس سے جو کوشن بننے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے اگزام میں اسطان آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بیم سٹیک سمیلن جو کی تیس اور اگتی سگس دوہزار اٹھارہ کو یہ سمیلن ہوا ہے یہ کون سے اسطان پر ہوا ہے کہاں آئیو جیت ہوا ہے تو یہ کارٹ مانڈو میں آئیو جیت ہوا ہے جو کی نیپال کی رازہ نہیں ہے اور اس سمیلن کی اگر ہم بات کریں تو یہ چوتھا سنسکرن ہے چوتھا بیم سٹیک سمیلن دوہزار اٹھارہ ہے تو اس کے بارے میں اسطان کا نام آپ دھیان رکھیں اس کے بعد بیم سٹیک سمیلن کے بارے میں آپ دیکھئے بیم سٹیک بنگال کی کھاڑی کے تتوٹی دیشوں کا ایک انتراشتی ہے آرتک سنگٹن ہے تو بیم سٹیک کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں جو بنگال کی کھاڑی کے تتوٹی جو دیش ہیں ان کا ایک انتراشتی ہے آرتک سہیوگ سنگٹن ہے اور یہ اس کے ساتھ سدشش ہے ان کا نام آپ دھیان رکھ سکتے ہیں بھارت بانگا دیش میانوار شیلنکا تھائیلینڈ بھوٹان اور نیپال اور بیم سٹیک سمیلن دوہزار اٹھارہ کا جو وشے تھا وہ یہ تھا شانتی پون سرمد اور استر بنگال کی کھاڑی شیط تو یہ بیم سٹیک سمیلن کے بارے میں کچھ مہت پون باتیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں استان کا نام آپ دھیان رکھیں اور یہ ایک انتراشتی ہے آرتک سہیوگ سنگٹن ہے ساتھ اس کے سدششے دیش ہیں ان کا نام بھی آپ دھیان رکھیں اور اس کا وشے آپ دھیان رکھیں اگلا جو کرنٹ افیر سے سمجھ دی جو بندو نکل کے آتا ہے وہ ہے جونئر ٹریک سائیکلنگ ورڈ چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ یہ جو چیمپینشپ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے اس کے انترگت بھارت کے سترہ ورشی یوہ ایسو البین ان کا نام ہے ایسو البین انہوں نے دیش کے لیے سائیکلنگ میں پہلا پدک جیتا ہے تو آپ سے اگزام میں اس پرکار سے بھی پرشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایسو البین کا سمند کس سے ہیں مطلب سائیکلنگ بیڈوینٹن ٹینس کس سے ہیں اس پرکار سے کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے جونئر ٹریک سائیکلنگ ورڈ چیمپینشپ میں بھارت کا بھارت کو پہلا پدک دینانے والے ویکتی کون ہے تو ان کا نام آپ دیان رکھیں ایسو البین اس کے بعد جو اگلا بندو ہے وہ آپ دیکھئے پی وی سندو دنیا کی ساتھوی سروادک کمائی کرنے والی مہیلہ ایتلیٹ تو یہ دوہزار اٹھارہ کے آکڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پی وی سندو دنیا کی ساتھوی سروادک کمائی کرنے والی مہیلہ ایتلیٹ ہے اور یہاں سے جو ایک اور کوشن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان کا سمبند کون سے کھیل سے ہے تو ان کا سمبند ہے بیڈ مینٹن سے اور اس پرکار کے پرشنے اگزام میں کافی پوچھے جاتے ہیں جیسے رادستان کے پریویس اگزام کی ہم اگر بات کریں تو اب پوری چندیلہ کا کوشن کافی بار پوچھا گیا ہے کہ ان کا سمبند کس سے ہے جو کی رائیفل شیوٹنگ سے ہے اسی پرکار پی وی سندو کا سمبند ہے بیڈ مینٹن سے اور ان کی جو سالانہ کمائی ہے وہ ہے انسٹھ کروڑ روپے یعنی کی پیتالیس لاکھ ڈولر یہ آکڑے کہتے ہیں اور پرثمستان کی اگر بات کریں تو ہے سرینہ ویلیمز جو کی ویشو میں سب سے نمبر ون پر ہے مہیلہ ایتلیٹ میں سروادی کمائی کرنے والی تو یہ ان کا نام ہے آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں اگلے بندو پر ہم بڑھتے ہیں یہاں بر آپ دیکھئے چوتھا جو ہمارا بندو آتا ہے وہ آتا ہے سیو شانتی مشرن ابھیاس دوہزار اٹھارہ یعنی اس سے جو کوشن بننے والے ہیں پہلا پرشن یہ بنتا ہے کہ یہ ابھیاس کہاں پر ہوا کون سے دیش میں ہوا تو یہ ابھیاس ہوا ہے روس میں اور اس کی سب سے مہتپن جو خاص بات ہے اس ابھیاس کی اس سیو شانتی مشرن ابھیاس دوہزار اٹھارہ اس کی جو سب سے مہتپن جو بات ہے وہ یہ ہیں کہ یہ سو تنتر تا کے بعد ایسا پہلا اوسر تھا جب بھارت اور پاکستان نے کسی سینی ابھیاس میں ایک ساتھ حصہ لیا ہے تو اس ابھیاس کی یہ سب سے مہتپن بات مجھے لگی ہے کہ بھارت اور پاکستان نے اب تک ستنتہ کے بعد مطلب پہلا یہ ابھیاس ہے جس نے ایک ساتھ حصہ لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس ابھیاس میں جو ہے وہ آٹھ دیشوں نے بھاگ لیا ہے چین روس کرگستان اجبکستان تجاکستان کجاکستان بھارت اور پاکستان اور یہ جو ابھیاس ہوا ہے یہ روس میں ہوا ہے تو یہ دو تین باتیں ہیں اس کی وہ دھیان رکھیں اگلے بندو پر ہم بڑھتے ہیں انتر راشتیہ بدیسٹ کونکلیو دوہزار اٹھارہ تو سب سے پہلی بات اس کا استان یہ انتر راشتیہ بدیسٹ کونکلیو دوہزار اٹھارہ کا ادھگاٹن کاؤں ہوا دیلی میں یہ ادھگاٹن ہوا ہے کس کے دارہ ہوا ہے جو بھارت کے ورطمان راشت پتی ہے رامنات کووین انہوں نے اس پروگرام کا ادھگاٹن کیا ہے انتر راشتیہ بدیسٹ کونکلیو دوہزار اٹھارہ اب اس کے وشے پر ہم بات کرتے ہیں اس کا جو وشے ہے بدھ پاتھ دکیلنگ یہاں پر آپ دیکھیں اس کا وشے ہے بدھ پاتھ دکیلنگ ہیریٹیج یہ اس کا وشے ہے اور کینڈری پرییٹن منترالے دوارہ پرتی دو ورش میں اس کا آیوجن کیا جاتا ہے انتر راشتیہ بدیسٹ کونکلیو دوہزار اٹھارہ یہ ہے پرتی دو سال میں اس کا آیوجن کیا جاتا ہے استان الگ الگ ہوتا ہے اس بار دوہزار اٹھارہ میں اس کا استان جو ہے وہ دیلی تھا اس کے بعد اگلا آپ دیکھیں کوششوں کی اڑان یہ ایک کاوی سنگرہ ہے جو حال ہی میں چرچت رہا ہے تو اس کا لیکھک کون ہے یہ مہتپون پرشن بنتا ہے اور پوجہ اگروال اس کے لیکھک ہیں یہ تو یہ نام آپ دھیان رکھیں کوششوں کی اڑان پوجہ اگروال اس کے بعد اگلے پرشن پر ہم بات کرتے ہیں دیش کا پہلا گرین پولیس اسٹیشن یہ حال ہی میں چرچت رہا ہے ابھی کی دیش کا پہلا گرین پولیس اسٹیشن کہاں پر ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں ہرنی پولیستانہ جو کی وڑودرا گجرات میں ہے تو یہ دیش کا پہلا گرین پولیس اسٹیشن ہے اور اسی طرح کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ راجستان جیپور میں بھی اس کا نرمان کاریہ جاری ہے ورطمان میں تو فیلال ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ بس آپ اتنا سا دیان رکھیں کہ بھارت کا پہلا گرین پولیس اسٹیشن کون سے راجے میں ہے گجرات میں ہے ہرنی پولیستانہ اس کا نام ہے اور گجرات وڑودرا میں یہ بنایا گیا ہے اگلا آپ دیکھئے اگلا پیشن چھتیس گھڑ کی راجدانی کے نام میں پریورتن ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں اگست دوہزار اٹھارہ میں پہلے جو چھتیس گھڑ کی جو راجدانی تھی اس کا نام تھا نیار رائے پور اب اس کو بدلا گیا ہے وہ ہے اٹل نگر تو یہ اٹل بیہری واجپی کے نام پر اس کا راجدانی کا نام بدلا گیا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں چھتیس گھڑ راجے کی راجدانی کے نام میں پریورتن کیا گیا ہے اگست دوہزار اٹھارہ میں اب جو نام رہے گا راجدانی کا وہ رہے گا اٹل نگر اس کے بعد اگلا وندو آپ دیکھئے رکشہ انوستندان ایوم وکاس سنگٹھن جو کی ہمارا ہے ڈی آر ڈی او کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں اس کا چیئرمن پچیس اگست دوہزار اٹھارہ کو کسے نیوکت کیا گیا ہے تو یہ جی ستیش ریڈی کو یہ چیئرمن نیوکت کیا گیا ہے ڈی آر ڈی او کے چیئرمن کے روپ میں اگلا وندو آپ دیکھئے بھارت کے کون سے کھلاڑی نے اپنے ڈیبیو میچ میں پہلی پاری میں پانچ کیس لینے والے ویشو کے تیسے وکٹ کیپر کے روپ میں اپنا ریکوڈ درج کیا ہے تو یہ رشب پنث نے یہ ریکوڈ درج کیا ہے اور ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت اور انگلینڈ کی جو ٹیسٹ سیریز چل رہی تھی تو اسی میں یہ رشب پنث نے یہ ریکوڈ بنایا ہے تو ان کا نام آپ دھیان رکھیں اس کے بعد گیم چینجر آف دے ایئر دوہزار اٹھارہ سے کس کو سمانت کیا گیا ہے یہ پروشکار کسے دیا گیا ہے کافی مہت پرن پرشن بنتا ہے گیم چینجر آف دے ایئر دوہزار اٹھارہ تو یہ پروشکار سے جسے سمانت کیا گیا ہے نام ہے اندرا نوئی جو کی پیپسی کو کی چیئرمین اور سی او ہیں ورطمان میں اندرا نوئی کو اس اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے گیم چینجر آف دی ایئر دوہزار اٹھارہ اگلا پروشنہ آپ دیکھئے کوشن نمبر ٹول آپ دیکھئے راجستان کے دو سکشک راشتیے سکشک پروشکار کے لیے چینیت ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اور آپ کے فرس گریڈ کے اگزام میں آپ کا انتراشتی ہے راشتی ہے اور اسٹیٹ کے سٹیٹ کے کرنٹ افیرز سے سمندیت آپ کے پرشن پوچھے جانے والے ہیں تو راجستان کا پارٹ بھی آپ کے لیے کافی مدپن بنتا ہے دس کوشن آپ سے اگزام میں پوچھے جائیں گے کرنٹ افیرز کے بیس نمبر کے یہ پرشن ہوں گے تو راجستان سے سمندیت آپ دیکھئے راجستان کے دو سکشک راشتیے سکشک پروشکار کے لیے چینیت ہوئے ہیں ان کا نام آپ دھیان رکھیں پہلا جو نام ہے وہ نکل کے آتا ہے عمران خان جو کی الور سے ہے کافی چرچت ویکتی رہے ہیں ان کا دشاری ایپ دشاری ایپ کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ ایک ایپ ڈولپر ہے اور دشاری ایپ کے بارے میں آپ کو جانکاری ہوگی وہ عمران خان نے ہی ڈولپ کیا ہے تو پہلا پرشکار کے لیے ان کو چینیت کیا گیا ہے عمران خان الور کو اور جو دوسرا پرشکار ہے وہ ہے سومن جاکھڑ جو کی ان کا سمندھ ہے چورو سے تو یہ دونوں سکھشک راستی اے سکھشک پرشکار کے لیے چینیت ہوئے ہیں ان کا نام آپ دھیان رکھیں اگلا کوشن آپ دیکھیں راجستان ہیریٹیج ویک دوہزار اٹھارہ اس کا آئیوجن کہاں کیا گیا ہے اور یہ اس کا ہے تیسرا سنسکرن تو اس کا آئیوجن ہوا ہے جیپور میں جیپور کے ڈگگی پلیس میں راجستان ہیریٹیج ویک دوہزار اٹھارہ کا آئیوجن کیا گیا ہے چوئی سے ستائیس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو جیپور میں اس کا آئیوجن ہوا ہے یہ آپ دھیان رکھیں اگلا آپ ان دو آپ دیکھئے ایس بی آئی دیش کا سروادک دیش بکت برانڈ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کا جو سب سے بڑا بینک ہے ایس بی آئی ہے دیش کے سب سے بڑے رنڈ داتا بینک ایس بی آئی کو ایک سرویکشن میں بھارت کا سروادک دیش بکت برانڈ یعنی موسٹ پیٹریوٹک برانڈ چنا گیا ہے تو یہ آپ دھیان رکھئے اگست میں دوہزار اٹھارہ میں ایس بی آئی کو چنا گیا ہے آدھی محوسو دوہزار اٹھارہ یہ کہا آئی جیت ہوا ہے تو یہ راجستان کی رازانی جیپور میں گلابی نگر میں یہ آئی جیت ہوا ہے راجستان سعید قیم پردیشوں کے اسی آدھی واشی شلپیوں شلپیوں سعید اتپادوں کے ساتھ اس میں بھاگ لیا گیا ہے تو یہ محوسو ہے آدھی محوسو جیپور میں اس کا آئی جن ہوا ہے تو ایک بار ہم واپس سے جو کرنٹ افیر کا جو سیکنڈ پارڈ ہے اس کا ہم ریویزن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو کے ساتھ ہی کلیر ہو سکے پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ تھا بیم سٹیک سمیلن دوہزار اٹھارہ چوتھا سنسکرن ہے کارٹ مانڈو میں یہ ہوا ہے اور یہ ساتھ سدسیہ دیسو کا یہ سمو ہے اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جونئر ٹریک سائیکلنگ ورڈ چیمپئنشپ اس کے جو جنہوں نے پدک جیتا ہے ان کا نام ہے اس کے بعد پی بی سندو کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ساتھویں سروادی کمائی کرنے والی مہیلا اتلیٹ ہے اس کے بعد ہم نے بات کی ایس سی او شانتی مشن دوہزار اٹھارہ جو کی روس میں ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے آٹھ سدسیہ دیسو نے اس میں بھاگ لیا ہے اور یہ ستنتا کے بعد ایسا پہلا اثر تھا جب بھارت اور پاکستان نے کسی سین اے عباس میں ایک ساتھ اتصال لیا ہے اس کے بعد ہم نے بات کی انتظراشتی بدھ کونکلیو دوہزار اٹھارہ کیونکہ دلی میں اس کا آئی جن ہوا ہے رامنات کووین اس کے بعد یہ پرتی دو ورش میں آئی جیت ہوتا ہے کوششوں کی اڑان پوجہ آگروال اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا دیش کا پہلا گرین پولیس اسٹیشن جو کی ہرنی پولیس تھانا گجرات وڑودرا میں ہے چھتیز گھڑ کی رازانی کا نام بدلہ ہے اب ہو گئی ہے اٹل نگر اس کے بعد رکشہ انوسندان کی چیئرمین کے روپ میں ستیس ریڈی کو نیوکت کیا گیا ہے بھارت کی کون سے کھلاڑی نے پانچ کیچ ڈیبیو میچ میں پانچ کیچ لینے کا وشو کے تیسے وکٹ کیپر کے روپ میں بنے ہیں رشہ پنت اس کے بعد گیم چینجر آب دا ائیئر دوہزار اٹھارہ اندران نوئی کو اس اوورڈ سے سمانیت کیا گیا ہے اور اس کے بعد راجستان کے دو سکشک جن کو راشتی سکشک پرشکار کے لیے چینیت کیا گیا ہے عمران خان اور سومن جاکھڑ راجستان ہیریٹیج ویگ دوزار اٹھارہ جو کی جیپور میں یہ ہیریٹیج آئیو جیت کیا گیا ہے ایز وی آئی دیش کا سروادک دیش بکت برانڈ اگس دوزار اٹھارہ میں سب سے بڑے رینداتا کے روپ میں جانا جاتا ہے ایز وی آئی اور اس کے بعد آدھی محور سو جیپور میں آئیو جیتو آئے موسیقی